ہیلو ٹریڈرز ویلکم تو میں یوریوب چینل ایف ایکس ٹاک دیرو مائٹ ون امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں کے خیر خریت سے ہوں کے اچھے پروفٹ میں ہوں گے دوستو آج کی ڈیلی فور کاؤس سے پہلے کل کے لیولز آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کے جو کل ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے سامنے لیولز رکھے پہلا سیلنگ لیول تھا ہمارا جناب ٹوئنٹی سیون فورٹی فور سے ٹوئنٹی سیون فورٹی ون کا مارکیٹ نے اس کو اچھی رسپیکٹ دی ہے اور آلموسٹ آلموسٹ ہمیں ون ففٹی پپس تک کی موو دی ہے اور جو ہمارا بائنگ لیول تھا مارکیٹ نے اس کو بڑے اچھے انداز میں رسپیکٹ دی اور یہاں سے بھی آلموسٹ مور دن ون ففٹی پپس مارکیٹ نے موو کیا ہے تو اگر آپ بھی اس طرح کے انڈلیسز کرنا چاہتے ہیں میرا یوریو جینل سبسکرائب کر لیں تک کہ آپ لوگ پہلے ہی لیول مارک کر کے رکھ لیں دوسری چیز آگئے آپ کو لیول پلے کرنا ہے لیول پلے کرنا اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں لیول پلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا پریمیم گروپ جو ہین کریں جو بلکل فری آف کاؤسٹ ہے تو وہ آپ کے سامنے سے گرین پر نمبر دیا گیا ہے آپ رابطہ گرین چلا کو کمپلیٹ کرائیٹریہ بتا دیا جائے گا اگر آج کے ڈیلی فور کاؤسٹ کی بات کرتے ہیں تو گولڈ یہ میں نے اپنے پریمیم گروپ کے اندر رات ہی یہ والا سیلنگ لیول شیئر کر دیا تھا کہ ہم یہاں سے اس کو سیل کریں گے اور یہاں سے بھی ارلی اندہ بارننگ سکسٹی پپس تک مارکیٹ نے موو کیپچر کروائی ہے الحمدللہ اب اگر شیئر کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک سیلنگ لیول جو ہے نا اس کو اس وقت تھوڑا سا رسکی ہے لیکن میں پہلے بائنگ لیول آپ لوگوں کے سامنے رہا کرو مارکیٹ اوورال بولیج سٹرکچر میں ہے اچھا یہ جو ہمارا ریزسٹنس ایریا تھا ایک ورڈ آپ نے ٹریڈنگ میں سیکھا ہوگا ریزسٹنس بیکم سپورٹ تو سیم ایس ایس یہ والا جو زون ہے اس وقت جو کہ ہماری ریزسٹنس تھی اب سپورٹ بن گیا ٹھیک ہے جی 2744 سے 2741 کا ایریا بھی اگر مارکیٹ آپ کو ملتی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو بائنگ اٹیمٹ کرنی ہے جیسے ہی کوئی ایویڈنس ملتا ہے تو ٹھیک ہے جی تو آپ لوگوں نے مست اٹیمٹ کرنی ہے بائنگ ٹھیک ہے جی ایک ہمارا لیول ہو گیا یہ والا اور دوسرا ہمارا لیول جو ہے وہ ہے ہمارے پاس 2729 سے 2726 30 پپ کا زون ہے ایویڈنس کا ویٹ کرنا ہے ایویڈنس ہمیں نے پریمیم گروپ میں بھی بار بار بتایا ہے یہاں پر بھی بتایا ہے کہ آپ کو بی ایریش انگلفنگ مل جائے یہاں پر اب بائنگ ایدہ بولش انگلفنگ مل جائے لو والیوم کے ساتھ انگلف ہو ٹھیک ہے جی تو آپ لوگوں نے یہاں سے بائنگ اٹیمٹ کرنی ہے اور سیلنگ جو ہے نا اب اگر سیلنگ کی میں بات کروں تو یہ والا جو ایریا ہے نا یہ نو ڈاؤٹ اپنا آل ٹائم ہائی ہے اس کا ہم مارکیٹ کو یہاں پر اگر مارکیٹ نے یہاں سے نیچے ڈراؤپ دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے مارکیٹ کے لیے انتہا ہی ضروری ہے کہ ایک دفعہ لیکوڈیٹی سویپ کرے ٹھیک ہے جی لیکوڈیٹی سویپ کرے اوپر کی کون سے والی جی جو مارکیٹ نے آل ٹائم ہائی اپنا کیا لگایا ہے جی وہ لگایا ہوا ہے آل موسٹ ٹونٹی سیون ففٹی نائن کا ابھی مارکیٹ جو ہے نا کیا اپنا ہائی لگا کے آگے یہ ذرا چیک کرتے ہیں کہ کیا ہائی لگایا ہے یہ مارکیٹ نے ابھی دوبارہ سے ہائی پوائنٹ لگایا ہے ٹونٹی سیون ففٹی ایٹ اچھا میں اپنے پریمیم گروپ کے اندر یہ بات بار بار لاسٹ ویگ سے ہی بتا رہا تھا کہ مارکیٹ نے جو پچھلا ویگ گزرا ہے لاسٹ ویگ کی لو لیکوڈیٹ کر لی ہے اب ہائی لیکوڈیٹ کرنے جائے گی نیکسٹ ویگ میں مارکیٹ اپنا ہائی لیکوڈیٹ کرنے جائے گی بار بار کے درہا پریمیم گروپ والوں کو اور اگر آج یہ دیکھیں تو اپنے آل ٹائم ہائی کے طرف آئے اب لیکوڈیٹی سویپ کرے یہ کم از کم کم از کم اس کو آنا چ یہ یہاں تک سکسٹی فائف سکسٹی سکس تک جائے اور یہاں سے کلوزنگ نیچے یہ کوئی ایچوان کی یہاں سے لیکوڈیٹی سویپ کرے تو یہاں سے ابھی یہ سیلنگ لیول جو ہے نا یہ ابھی بھی آپ دیکھیں نا تو یہ ہمارا سیلنگ لیول تھا ففٹی سکس اب یہ ففٹی بپ تک تو اگن ہیں اب یہ رینج ہوگا ٹھیک ہے جی اب مارکیٹ یہاں پر کرے گی رینج میں آپ کو تھوڑا سا یہ ڈیپ سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو پلے کیسے کرنا اس کو ذرہ دیک ہیں ٹھیک ہے یہ اب ہے نا جب تک یہ لیکوڈیٹی سویپ نہیں ہوتی یہاں سے اوپر ہائی نہیں ہوتا تو یہاں سے مارکیٹ اس طرح موک کرتی رہے گی ٹھیک ہے جی یہ اس طرح کرے گی اس طرح آئے گی اس طرح ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا تو اس طرح کرے گی بھی صحیح ٹھیک ہے پھر یہ نیچے آ جائے گی پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے کہ یہاں پر رینج کرتی رہے گی مارکیٹ آپ نے کرنا ہے کہ جب مارکیٹ آپ لوگوں کو لیول پ ملے جو نیچے والا لیول ہے ہمارا اس لیول کے اوپر ٹھیک مارکیٹ یہاں سے ڈروپ دے ٹھیک ہے اب دیکھیں تو یہ ایم پیٹرن بھی بن رہا ہے اور نیچے کلوزنگ بھی دیتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ لوگوں نے بائی اٹیمٹ کرنی ہے ایویڈنس ٹھیک ہے جی اور اگر یہاں آپ پر مارکیٹ کو رسپیکٹ ملتی ہے بائی سائٹ پہ ٹھیک ہے تو پھر مارکیٹ اپنے آل ٹائم ہائی کی طرف نکل جائے گی ٹھیک ہے اس چیز کو یاد رکھنا ہے اگر پہلا بائنگ لیول ہمارا پلے ہوتا ہے تو مارکیٹ آل ٹائم ہائی کی طرف نکل جائے گی اور یہ ہمارا اوپر سیلنگ زون پڑا ہے یہاں پر آپ کو زوم آؤٹ کر کے دکھا دیتا ہوں اس کو ذرا مارک کر لیں ٹونٹی سیون ایٹی فائی سے ٹونٹی سیون ایٹی کا لیول ستائی سو پچاسی سے ستائی سو اسی کا سیلنگ لیول ہے ٹھیک ہے اب اگر یہاں سے مارکیٹ کوئی ایچ ون کی کینڈل کلوز کر دیتی ہے میں اب یہ پہلا سینیریو تو آپ کو پلے کر کے دکھا دیا نا ٹھیک ہے اب دوسرا لیول آپ کو پلے کر کر دکھاتا ہوں ذرا اس کو دیکھئے گا ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پر یہ سپوس کر لیتے ہیں کہ مارکیٹ یہاں سے آئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو بریک کر دیا ٹھیک ہے جب بریک کرے گی مارکیٹ تو پھر اس کا نیکس ٹارگٹ ہوگا یہ والا ٹھیک ہے جی یہاں پر یہاں سے آپ کو ایویڈنس لازمی پروائیڈ کرے گی اور یہ ہمارا ایک اچھا بائنگ ایریا ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے پھر دوبارہ سے آپ کو بتا دوں تو یہ جو آر بی ایس بن گا یہ دوبارہ سے آپ کے پاس بن جائے گا سپورٹ بکم ایس بی آر بن جائے گا ٹھیک ہے جی سپورٹ بکم ریزسٹنس کے طور پر ایکٹ کرے گا اور یہ مارکیٹ کو دوبارہ سے نیچے پھینکے گا تو یہ ہیں جی آج کے بائنگ لیول کی سیچویشن جو آپ کو بتا رہی ہے کہ یہاں سے پھر آپ اگین یہ ریزسٹنس بن گئے تو لازمی بات آپ اس کو ایزا سیلنگ ایریا بھی کنسیڈر کریں گے لیکن بریک آؤٹ ہونے کے بعد اور نیچے والے لیول کو رسپیکٹ دے کون سے لیول کو یہ جو آپ کے سامنے مارک کیا ہے یہ والا ٹوئنٹی سیمن ٹوئنٹی نائن والا ٹھیک ہے تو یہ آج کی گول کی سیچویشن ہے ہوپ سو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئیے تو لائک اور کمیٹ کرنا نام بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ